بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹ کلاس آج ہم اپنے اردو کا ففٹین لیکچر کر رہے ہیں جس میں ہم نے لازٹ ٹائم ریل کا سفر اتنی پوئن سٹارٹ کی تھی اس کے پہرے چار اشارہ ہم نے تشریح میں کیے تھے جس میں شائر جو ہے وہ ریل کے سفر کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے ٹرین جو ہے وہ کھچا کھچ لوگوں سے بھڑی ہوئی ہے اور شائر ہمیں یا خود کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں گنجائش ہے یا نہیں ہے بس مجھے کسی نہ کسی طرح سے خود کو اس میں سوار کرنا ہے اور جب میں سوار ہو جاؤں گا یا ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب تم سوار ہو جاؤں گے تو یہ گننے کی کوشش نہ کرنا ہے اس میں کتنے نفوس ہے کیونکہ تمہارا بھی کچھ دیر بعد انہی جیسا حال ہونے والا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جو کھڑکی کے اندر سے جیسے مورچے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں ہر وقت یہی دار ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی بامب آر نہ جائے اور پھر جو لوگ اپنا سامان اس قدر زیادہ لے آئے ہیں اور وہ اسے جلدہ جلدہ سوار ہونے کے چکر میں دوسروں کے اوپر ہی پھینک دیتے ہیں کہ ان کے سر پر چاہیے لگ جائے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں پھر وہ ایک مسافر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ گاؤں سے شہر گنے اس قدر کاٹ کر لے آیا ہے اور کہ خود کے بیٹھنے کی تو جگہ نہیں ہے لیکن وہ اتنے دھیر سارے گنے خود کیری کرنا ہے پھر ایک جو ہے وہ گھر کی چار پائی بھی اٹھا کے لے آیا ہے کہ اسے یہ یقین ہی نہیں تھا کہ دبے میں سیٹ ملے گی اس نے سوچا چار پائی لے جاؤں گا تاکہ اس میں بیٹھ جاؤں گا آج ہم نے شہر نمبر پانچ سے سٹارٹ کرنا ہے وہ اکرسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں یہ بستر میں ہزاروں تیرو نشتر باندھ لائے ہیں یعنی یہاں پہ شاعر جو ہے سید امیر جعفری مزہیہ انداز اختیار کرتے ہوئے ہمیں ٹرین کے ایک دبے کی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں کتنا زیادہ رش ہے اور اس کے کیسے کیسے مسافر ہیں مسافروں کی کیا سوچ ہے کہ وہ کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ان مسافروں کو منائزہ کریں جو کہ ایک رسی میں ہی سارا سمان باندھ کر لے آئے ہیں لاؤ لشکر کہتے ہیں لشکر بما سمان جنگ کے یہاں پہ سمان جنگ والا لشکر تو ظاہری سی بات ہے وہ نہیں لائے ہوں گے یہاں پہ ان کے سمان کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو کیری کرنے کے لئے کوئی انہوں نے پروپر جو ہے وہ ٹیچی کیس یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بیگ نہیں لیا یعنی اسے صرف ایک رسی میں ہی باندھا ہے جو انہیں سمان چاہیے تھا یا جہاں وہ جا رہے تھے سمان لے کر تو بس اسی میں انہوں نے باندھ لیا ہے اور دوسرے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بستر میں ہزاروں تیروں نشتر باندھ لائے ہیں تیر اور نشتر تیر ایرو یعنی نشتر بھی تیر کی طرح ہوتا ہے لیکن یہاں سے یہاں پہ مراد وہ ہے چھوٹا موٹا سمان تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے ایک مسافر نے کہ اپنے سمان میں اس کے پاس ایک بستر ہے اور وہ بستر میں گھر میں موجود چھوٹی اور بڑی چیزیں لپیٹ کر اس کے بستر کے اندر رہ کر لیا ہے یعنی اس سے اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ریل کے ڈیبے میں تو مسافروں کے ہی سمانے کے گنجائش نہیں ہے اور وہ اتنا سمان کیسے اس میں آئے گا لیکن بس اس نے آؤ دیکھا نہ داؤ اور صرف اپنے بارے میں ہی سوچا کہ مجھے وہاں پہ سفر میں جا رہا ہوں مجھے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخان لڑتا ہے مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے سراہی بھی مٹی کا ایک برتن ہوتا ہے جو کہ نیچے سے گول کھڑے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی گردن بڑی لمبی ہوتی ہے زیبرا کی طرح کی گردن لمبی ہوتی ہے اور یہ بھی پانی رکھنے کے کام آتا ہے اکسا اوقات گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو خود دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تو کہیں آپ نے ٹی وی ڈراما وغیرہ میں ضرور دیکھا ہوگا تو یہ مٹی کا ہوتا ہے اس میں بھی پانی رکھتے ہیں تاکہ پانی دیر تک تھنڈا رہے اور گھڑا بھی آپ کو پتہ ہے کہ پانی رکھنے کا ہی ہے آپ نے وہ پیاسا کوا والی کہانی میں تو ضرور ہی پیکچر میں دیکھا ہوگا اور دسترخان کہتے ہیں اس رمال کو جس میں ہم روٹیاں لپیٹتے ہیں اور اس شیئر میں شاعر کہتا ہے کہ ریل کے ڈبے میں سفر کرتے وقت مسافر ضرورت سے زیادہ بھی سمان لے آتے ہیں یعنی اب یہاں پر وہ سراہی اور گھڑا وغیرہ لے آئے ہیں حالانکہ آج کل تو نہیں یہ پرانی بات ہے ذرا لیکن یہ کہ آج کل جیسے ہم پانی کیری کرنے کے لیے واتر بوٹل یوز کرتے ہیں جو کہ دیر تک اس میں پانی تھنڈا رہتا ہے بڑی سفیسٹیکٹیڈ سی ہوتی ہے لیکن چونکہ جیسے ہم کسی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں کسی نے جانا ہو پیش آور سے کراچی تو کم از کم بھی وان اینڈ ہاف یا وان اینڈ ہاف ان ٹو ڈیز کا جرنی ہوتا ہے تو اس میں وہ لوگ پانی بغیرہ رکھتے ہیں تاکہ بار بار نیچے ہر سٹیشن پر اتر کر پانی خریدنا نہ پڑے تو وہ خود اپنے گھر سے ہی کیری کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ایک مسافر نے سراہی لے لیا ہے نے گھڑا لے لیا ہے اور ایک جو ہے وہ کسی مسافر نے کیا کیا ہے کہ دسترخان میں رمال میں کافی ساری روٹیاں لپیٹ لی ہیں اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی مسافر کے پاس سراہی ہے اور کسی کے پاس گھڑا ہوتا ہے گاڑی جب رفتار پکڑتی ہے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہی ہوں پھر کوئی مسافر جو ہے دسترخان بھی اپنے ساتھ لیا ہے چونکہ افرا تفری ہے اور چیزوں کے اوپر چیزیں رکھی مئی ہیں لوگوں کی گنجائش سے زیادہ لوگ ڈبے میں بھرے پڑے ہیں تو کیا ہے کہ اس طرح دسترخان کی گرہ کھول گئی ہے تو کیا ہے کہ روٹیاں گر گئی ہیں اور مسافر روٹیوں کو اٹھا کر دوبارہ دسترخان میں رکھ رہا ہے اور اس چکر میں وہ کسی نہ کسی کو ڈانٹ رہا ہے کسی نہ کسی سے وہ ٹکر آ رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں وہ اس صورتحال کو مزایہ رنگ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مسافر خود تو نہیں لڑتے لیکن ان کا سامان اتنا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سامان کی آپس میں ٹکرے ہو رہی ہیں اور ان میں لڑائی ہو رہی ہے اور یہ جو افرا تفری اور یہ شور جو شورو جو ہے سامان کا یہ بڑا ہی عجب سما پیدا کر رہا ہے وہ حضرات جو عام الناس میں گل مل کے بیٹھے ہیں رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں بیٹھنا یعنی اتفاق سے بیٹھنا رضائی یعنی لحاف اور سیل کر بیٹھے ہیں یعنی ایک دوسرے سے گویا اتنے گھل مل کر اتنے جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں جیسے اسی کا حصہ معلوم ہوتے ہیں جیسے یہی رضائی کا ایک حصہ ہے تو یہاں پہ شایر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ عام لوگوں میں اس طرح سے گھل مل کے بیٹھ جاتے ہیں یعنی جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے مسافر جب نیا مسافر داخل ہوتا ہے تب تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اترو اس ڈبے میں جگہ نہیں ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ لوگ اپس میں ایک دوسرے سے جان پیچان کر کے اتنے اچھے دوست بن جاتے ہیں کہ بلکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بہت سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلے وہ ایک دوسرے کو اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں دے رہے ہوتا ہے اور پھر اتنا اتفاق ہو جاتا ہے کہ اپنی رضائی میں اس کو جگہ دے دیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے سرگی ہونے کی جیسے وہ اپنے اوپر رضائی اور لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو وہ ایسے مجال نہیں ہے اس کی کہ وہ ڈبے کے اندر ہی گھس جائے اور بعد میں یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ دونوں مل کر اس طرح سے رضائی میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ رضائی کا حصہ ہی معلوم ہوتے ہیں مانگنے والا بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا چمٹا ایک اوزار ہے جس سے عورتیں روٹیاں پکاتی ہیں یہ آپ نے اپنے کچن میں بھی دیکھا ہوگا اور ہمارے ایک بڑے ہی معروف گلوکار ہیں عارف روحار ہے شاہد ان کا نام وہ بھی چمٹا بجاتے ہیں آپ نے یہ بڑا میوزیکل انسٹرومنٹ بھی دیکھا ہوا ہوگا جی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ریل کی ڈبے میں سفر کرنا بھی ایک عذاب بن گیا ایک تو اس میں رش اتنا زیادہ ہے اوپر سے سامان کی آوازیں ہیں شور ہے ٹرین کا اپنا ایک شور ہے اس پر کیا ہے کہ جو ہے وہ مانگنے والے کا اپنا ہی ایک انداز ہے وہ چمٹا بجا کر لوگوں سے بھی مانگتا ہے تو گاڑی کا شور لوگوں کا شور اور سامان کا شور اور اس پر ساتھ میں یہ چمٹے کا شور بھی جب شامل ہو گیا ہے تو لگتا ہے کہ کان کے پردے ہی پھٹ جائیں گے اور اس حالت میں کیا ہے کہ مسافر جو اس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں جو اور وہ بھی جو ہے وہ بڑی ہی کوفت کا شکار ہوتے ہیں جس کی رسول میں چلچرپان آ جاتا ہے اور کچھ لوگ لیکن ایسے بھی ہیں کہ جو ان کو بڑا پسند کرتے ہیں ان کو یہ میوزک بڑا پسند آتا ہے چمٹے والا چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس سفر کے عادی ہوں اور یہاں سے بار بار اس جگہ سے اس طرح سے سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ بڑے محضور ہو رہے ہیں ان ان میں یہ چمٹہ بجا کر مانگنے والا جو ہے وہ بڑا مشہور ہے اور ان کا بڑا ہی پسندیدہ گولوکار ہے بہم یوں گفتگو میں آشنا ہی ہوتی جاتی ہے لڑائی ہوتی جاتی ہے صفائی ہوتی جاتی ہے بہم یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور آشنا ہی واقفیت یعنی گفتگو یعنی بادچیت یعنی مسافر آپس میں باتیں بھی کرتے جاتے ہیں اور بحث مبائیسہ بھی ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے جب انہوں نے آٹھ نو گھنٹے دس گھنٹے سولہ گھنٹے ایک ساتھ گزارنے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی موضوع پر بات شروع ہو جاتی ہے اور یقینا آپ لوگ بھی اس بات سے واقف ہوں گے کہ زیادہ تر موضوع ہوتا ہے یا تو سیاست ہو گئی یا کرکٹ ہو گیا یا کرنٹ افیئرز پر کوئی نہ کوئی بات شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے چونکہ وہ لوگ کونسا ایک دوسرے کو پھر لیکن کچھ دیر بعد ان میں آپس میں ہی سولہ ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے کے واقف بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اترتے ہیں تو بڑے ہی ایک دوسرے کو اللہ حافظ بھی نہیں کہتے ہیں یعنی اس قدر ان کے آپس میں بحث ہو چکی ہوتی ہے اور بعض وقت فون نمبرز کے تبادلے اور جو ہے وہ اڈریس وغیرہ ایک دوسرے کے لیے جاتے ہیں اور پھر دوسرے بن جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ گھرز کے ریل کا سفر جو ہے وہ بلکل بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے ان اشار کی تشریح کو نہائیت اچھی طرح سے کرنا ہے یاد کرنا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی لی اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ